بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستانی سٹارز ملک شاکر کے ساتھ ناظرین وطن عزیز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لا محدود ٹائلنٹ سے نوادہ ہے اور ان کو تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے بہت زیادہ جو ہے پاکستان میں فنکار جو ہیں وہ موجود ہیں تو آج ہم جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں بہتی مشاور و مروف سراحان ہیں مدہ سراح ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب محترم احمد رضا صاحب سے کہ وہ آج ہمارے پروگرام کورو نکس پکشیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت احمد رضا صاحب اسلام علیکم جی بہت شکریہ احمد رضا صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت بہت مربانی احمد رضا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کون سے ایریا سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کا شوق ہے ماشاءاللہ یہ بچپن سے ہے یا کہ ابھی جو ہے وہ آپ نے کب محسوس کیا کہ میں ایک اچھا سناحان ہوں جی بہت شکریہ شاکر بھائی بسکلی اگاڑا سے تعلق ہے میرا اور لاہور میں جو ہے وہ کام کے سلسلے میں میں یہاں پر ہوں ناتخانی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم جو ہے یہ بچپن سے ہی ہے مجھ پر سب سے پہلے جو میں نے نات پڑی تھی وہ مجھے یاد ہے کہ تیسری کلاس میں ایک بچے نے ایک کلام اپنے پیج پر لکھا ہوا تھا اور وہ کلاس میں سنا رہا تھا اور اس کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ مجھے بڑا تذبذب سا ہو رہا تھا کہ یہ مطلب وہ اس کا پڑھنے کا انداز بڑا عجیب تھا تیسری کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تیسری کلاس کا میں سٹوڈنٹ تھا تو مجھے مطلب انٹرنل فیلنگز آ رہی تھی کہ میں اس سے اچھا پڑھ سکتا ہوں تو میں نے ٹیچر سے ریکویسٹ کی کہ ٹیچر میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں ٹیچر نے مجھے وہ پیج دیا اور وہ کلام تھا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ اگر آپ دو بول ہمارے ناظرین کو بھی سنا دیں درہا جی ضرور عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسارے مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسارے مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ ابت بہار مدینہ قیامت میں فرمائے مائے مانگوں خدا گر قیامت میں فرمائے مائے مانگوں لگائیں گے دیوانِ نارا مدینہ لگائیں گے دیوانِ نارا مدینہ جب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ جی ناظرین آپ نے کلام سمات فرمایا بہت ہی خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ آواز بھی بہت مزیدہ اور بہت پیاری آواز تو جب کلام کوئی بھی کلام ہو جب اس کو پڑھنے والا اس میں جب رنگ ڈالتا ہے تو وہ کلام کا مزہ کچھ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو احمد رضا صاحب مارے ساتھ موجود ہیں اور احمد صاحب اگلا جو ہے میرا question آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کس صناحان کو ماشاءاللہ پاکستان کی سرزمین نے بے شمار صناحان جو ہیں وہ پیدا کی ہیں بڑے بڑے نام پیدا کی ہیں تو آپ basically کس صناحان کو like کرتے ہیں یا کون سے صناحان ایسے ہیں جن کا آپ کلام سنتے ہیں جی شاکر بھائی اصل میں جب میں بچپن میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں جو ہے وہ کیسٹس میں ہم ناتیں سنا کرتے تھے تو اس وقت مجھے فسیح الدین سوہروردی صاحب یہ بہت زیادہ بسند تھے اور ان کی ناتیں جو ہے وہ بڑے شوق سے میں سنا کرتا تھا اس کے بعد پھر جب تھوڑا زندگی کے نیکسٹ سٹیپ میں قطب رکھا تو حاج مشتاق صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ وسلم ان کی ناتیں جو ہے وہ ہم کیسٹوں پر سنا کرتے تھے ماشاءاللہ بہت ہی عشق والا انداز تھا بہت زیادہ سے انداز تھا ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر اویس رضا قادر صاحب جن سے میں نے پرسنلی یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر بہت کچھ سیکھا ملاقات تو ان سے نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بڑے ہی عشق والے وہ بھی شخصیت ہے اس کے بعد جو ہے وہ خالد حسنین خالد صاحب ان کو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ان کی جو زندگی ہے سپیشلی میں ان کی زندگی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے یہ سب جو ہیں وہ ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں تو آج جو ہے اپنے ناظرین کو ہم سنوانا چاہ رہیں کہ جو آپ کے بہترین استادوں میں سے ہیں جن کے آپ کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا کلام جو ہے اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں جی میں فصیح تین صحروردی صاحب ایک ان کا کلام ہے اس کے دو اشار میں آپ کے گوش گزار کروں گا ہاں بلغ العلابِ کمالی کشف دوزابِ جمالی حسنت جمیع خیصانی سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی ہے تجھے خبر شہین وآلی میری وجہ راحت قلب جاں میری وجہ راحت قلب جاں نا تیرے سیوا کوئی اور تھا نا تیرے سیوا کوئی اور تھا اور نہ تیرے سیوا کوئی اور اور ہے والا غل علابِ کمالی ہی کشف دوزابِ جمالی ہی حسنت جمیع خیصانی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی میں بروں سے لاکھ برا سہی آھا آہ میں بروں سے لاکھ برا سہی اہا آہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاز رکھنا میرے خدا میری لاز رکھنا میرے خدا یہ ترے حبیب کی بات ہے سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام تھا اور حضرت مولانا پیر نصیر الدین نصیر گولرہ شریف والوں کی ایک چھوٹی سروائی ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی اثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور بہت ہی مزیدار پروگرام میرے ناظرین ضرور انشاءاللہ پسند کر رہے ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستانی سٹارز ملک شاکر کے ساتھ تو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بے شمار ٹیلنٹ پیدا کیا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کو اجاگر کیسے سے کریں تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے ایٹی ایٹر انٹرٹینمنٹ ہمارے جو سیو صاحب ہیں جناب محترم جنید صاحب ان کا یہ ایک مشن ہے کہ ہم نے نیو ٹیلنٹ جو ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے تو ابھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل جناب محترم سناحان ہیں مدہ سناحان مدہ سناحان جناب محترم احمد رضا صاحب تو میں ایک سوال کروں گا جناب کے وہ سوال تھوڑا میرا طلق ضرور ہے لیکن جو آج کل کا محول ہے اس کے مطابق وہ ناظرین کے سامنے ضرور آنا چاہیے اس کا جواب کہ اکثر اوقات لوگ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں تو یہ جو فیمس سناحان ہیں جیسے ابھی جناب محترم ویس رضا قادری صاحب کا ذکر کر رہے تھے فسیدین صحر وردی صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو یہ غریب آدمی تو ان کو نہیں کارمیں بلا سکتا کیونکہ ان کا جو ان کی امونٹ ہے جو اس طریقے سے یہ پیسے مانگتے ہیں تو غریب آدمی تو نہیں دے سکتا تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ آیا سناحان کو اس طرح موافظہ لینا جو ہے وہ موافظہ لے کے پڑھنا یہ مناسب ہے کہ یہ کیا سمجھتے آپ اس کو جی شاکر بھائی دراصل ہمارے جو پرانے بزرگوں کے دور کے جو نادخانی کے حالات تھے ان میں اگر دیکھا جائے تو میرے بیرو مرشد مولانا علیاس عطار قادری آپ فرماتے ہیں کہ سناحانی ہم جس طرح سے کیا کرتے تھے اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ کمرے میں کچھ لوگ بیٹھتے تھے اور روشنی بند کر دی جاتی تھی اور اس ماحول میں سناحانی ہوتی تھی اور اس سناحانی کے عالم میں ایک سے زیادہ لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تھا سبحان اللہ ایک وہ وقت بھی تھا اور پھر ایک وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب جو ہے وہ محفل میں جو ہے وہ رنگ برنگا جو ہے وہ منظر ہوتا ہے اور جمعانے والے انداز میں جو ہے وہ سناحانی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ فقدان جس چیز کا ہے وہ ہے ہمارے عمل کا اور ہمارے دلوں میں عشق رسول کو مزید جو اضافہ بسیکلی مقصد تھا ناد خانی کا جو ہے اس چیز کا فقدان ہے برحال جہاں تک آپ نے بات کی ہے جو ہے ان کے معاوضے کی تو علماء اکرام نے امامت کی عجرت جو ہے وہ اس کو جائز خرار دیا ہے کہ اگر لوگ امامت نہیں کریں گے اور اس کے بعد دین کا نظام جو ہے اس کا چلنا بڑا مشکل ہے لیکن میرے پیرو مرشد جو ہے کیونکہ میں ان کا مرید ہوں تو ان کے جو ہے وہ الفاظ کو میں کاپی کرتے ہوئے بیان کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنا خان جو ہے وہ بے شک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا خانی کر رہا ہے اور بڑے ہی ایک اہم جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے لیکن اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ سنا خانی ہماری نام بھی ہو تو ہمارے دین کا نظام جو ہے وہ رکے گا نہیں تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ سنا خانی کی عجرت جو ہے اس کو وہ جائز نہیں قرار دیا گیا لیکن شریح ہیلا جات بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں شریح ہیلا اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ وقت کا اجارہ کیا جاتا ہے کہ میں اتنے سے اتنے وجہ تک آپ کا جو ہے وہ وقت وہ مطلب میرا جو وقت ہے وہ آپ کے پاس ہے اور اس وقت کی اتنی عجرت میں آپ سے لوں گا اس وقت کے دران آپ مجھ سے چاہے جو مرضی کروائیں تو اس وقت کا جو ہے وہ اجارہ کیا جاتا ہے ویسے تو سنا خانی کیوں جو ہے وہ اس کی کوئی ادا کری نہیں سکتا اس کی قیمت لیکن جو ہے وہ اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بے لوس ناتخانی کرتے ہیں جی جی آپ کی قدر قلعہ معاف میں بلکل ایسے سنا ہموں کو بھی جانتا ہوں بہت بڑا نام ہے صدارتی واری آفتہ ہیں مرغوب احمد حمدانی صاحب اللہ پاک کو انہیں صحت دے تو وہ دونوں بھائی تھے محبوب صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو میں خود کئی بار ان سے ملا بھی ہوں ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہوا ہے اور ایک دو محفلوں میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کوئی معافضہ نہیں لیتے بلکہ ایک دفعہ میرا ایک دوست تھا انہوں نے محفل کروانی تھی تو میں ان کے ساتھ گیا تھا ان سے ٹائم لینے تو وہ میرا دوست کہتا ہے یار ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ یہ آ جائیں یہ نہ ہو کے یہ محفل بک کر لیں پھر نہ آئیں تو ہم نہ کچھ پیسے ہوئے آفہ صاحب کو دینے کے تو انہوں نے بولا کہ میں پیسے نہیں لوں گا یہ اس طرح جو ہے نا میں نے ٹائم بیچ دیا تو سرکار جن کی محفل ہے وہ مجھے دل بلائیں گے تو وہ جولیاں بھر کے بیٹھتے ہیں یہ میرا ایمان ہے تو اگر یہ سناحانو کا قیدہ ہو تو یہ اچھا نہیں ہے کہ پہلے فکس کر لینے سے بہتر ہے کہ وہ جس نبی کی شان بیان کرنے آ رہے ہیں وہ تو دو جہاں کے والی ہیں وہ تو سب کو جولیاں بھر کے دیتے ہیں جی جی بالکل میں جن سے انسپائر ہوں جن کا میں نے پہلے نام لیا حاجی مشتاق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہے کہ وہ کئی کئی کلومیٹر کا سفر اپنے خرچے پر لوکل بسز میں وہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ محفل کو جایا کرتے تھے اور پھر ان کو اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ جس جگہ پہ جاتے تھے وہاں پہ جائے جیسے بھی نادخواہ بیٹے ہو جب وہ پڑھتے تھے تو محفل ساری کی ساری جہاں وہ عابدہ ہو جائے کرتی تھی اور اس کے بعد یہ ایک پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں اب ہی کی بات کریں مرہوم خالد حسنہ خالد صاحب ماشاءاللہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک محفل کے اندر آپ نے جو ہے وہ سنا خانی کی اور بہت اچھا جو ہے وہ ان کو نظرانہ پیش کیا گیا ان کو یہ خبر تھی کہ اس محفل سے تھوڑا سا آگے ایک مدرسہ ہے جس کے جو منتظب ہیں وہ بڑے غریب ہیں چار پانچزار ان کی سیلری اور مدرسہ جب وہ بڑی خستہ حالت میں ہے وہاں سے اٹھے اور وہ جتنا بیسہ تھا وہ لکھوں کے حساب سے وہ سارا انہوں نے اس مدرسے کو دے دیا اور اس کے علاوہ جتنی محفلیں انہوں نے اب تک اٹینڈ کی اندرون ملک یا بیرون ملک ان سب کا جو بھی ان کو نظرانہ ملا کرتا تھا وہ ان کا ایک بڑا عالی شان مدرسہ اس مدرسے کے طلبہ پر خرچ کر دیا کرتے تھے اس مدرسے پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور ان کی انسپیریشن جو ہے ان سے انسپائر ہو کہ بہت سارے لوگ جو ہے مطلب انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو بے لاؤس اور لالج سے ہٹ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا خانی کی توفیق عطا فرمائے اور بے شک ہمارا کیا ہے جب خالق کائنات خود اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطاق خانوں میں شامل ہیں تو ہماری سنا خانی کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سنا خانی حضور کی نا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھا سرائی کر رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے ادھر ادھر نظر کرنے کے لالس میں ادھر ادھر جانے کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلاؤ سنا خانی کریں اور اس کے بدلے میں حضور جو ہم پر رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں پھر ان کو ہم نے دیکھنے والوں میں دیکھا ہے ان رحمتوں کا نزول جن پر ہوا ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ آج تک دنیا میں زندگی ہے اچھا احمد رضا صاحب بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے رحمت اللہ ہے ان کا کلام بڑا پسند کرتا ہوں ماشاءاللہ تو وہ کچھ دو بول جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی سنا دیں محفل میں اور سرور ہو جائے گا پروگرام اول حمد سنا الہی تجو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میتان نہ ہر دا چتارن والا کسے میتان نہ ہر دا نہ ہر دا کسے میتان نہ ہر دا مشری اندر اسا کھڑاوی چکڑتیاں خندہ کھڑاوی چکڑتیاں پرینہ ساریاں چیزاں نہ لوں گلاں سجڑ دیاں مٹھیاں اوئے ناسا ساریاں چیزاں نالو گلاں سجڑ دیاں مٹھیاں تلک لباس بدن دے پائے ارو پیر بنا کند ننگی ایک نگاہ میرا مرشد وے ہے میں نو سوہ جاں تو چنگی اوہ ایک نگاہ میرا مرشد وے کے میں نو سوہ جاں تو چنگی میں نوان میرا مرشد و شاہ دے میں اچھے آندے سنگے لائی صدقے زہاں انہوں چے آتائیں جنا نیرے آنال نبائی تے بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باباں باب زراد تاج محمد تے ماماں ٹھنڈی آنساماں ہووے نصیر نبیدہ کلمان دین قول محمد لا الہ الا اللہ حق رسول محمد جی ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پنجابی کا میاں ماہند بخش صاحب کھڑی شریف والے کھڑی شریف والے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور آواز اور بھی خوبصورت کار دیتی کلام کو میں پہلے بھی ارز کار چکا ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جڑیاں گڑیاں پر اڑیاں تے اڑ دی نہیں سمانا ہوتے اپنے آپ پتانگ تے جس دے ہاتھ ویچ دور ہے تیری تو او دیاں خیرہ ماند تو جناب ایک ذاتی کوئیسٹن کروں گا محمد رضا صاحب سے شادی ہوگی آپ کی کیا ارادہ ہے شادی کا جی ابھی گھر والے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ جلد ہی ہوئی تھا ماشاءاللہ گھر والے بھی ناتیں سنتے ہوں گے جی میری والدہ بھی نات خانی کرتی تھی ماشاءاللہ اور ابھی بھی کرتی ہیں اور میرے والد بھی جو میں وہ مطلب نات خانی میں بقاعدہ تو نہیں ان کی شرکت ہوتی لیکن یہ کہ وہ بیٹھے گل بناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں ایٹی ایٹ انٹرٹینمنٹ چینل کا جنہوں نے مجھے اپنا ٹیلنٹ پروموٹ کرنے کا موقع دیا دیکھنے والے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایٹی ایٹ انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آپ میں بھی اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو سکرین پر دیے جانے والے نمبر پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا جزاکاللہ حضرت تو جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا پروگرام پسند کیا ہوگا تو اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ظہار کر سکتے ہیں اور ایک بار پھر شکریہ دا کروں گا احمد رضا صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ایٹی ایٹ انٹرٹینمنٹ کو دیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرورت با دیجئے تک کہ ہر نیا آنے والا پروگرام اور مزے مزے کے انٹریوز آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکیں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ